مٹرن شوربہ مٹرن اس لئے کہ جلدی گل جاتا ہے تھوڑا پانی ڈالا اور ہم نے دوٹ مٹر اس طرح سے کٹس لگا لینے ہیں ان کے آگے اور ان کو اس طرح سے اٹھا گھر کے رکھ دینا ہے جب یہ گھل جائیں گے تو چھلکہ ان کا اوپر سے ہی اٹھا لیں گے ہم اس میں ذرا یہ ہے کہ زیادہ دیر لگے گی گھلنے میں گھوٹس کو اور یہ زیادہ ہی گھل جائیں گے میں ایسے کسی اور سالن میں ڈالوں تھوڑی دیر کے لئے پکانا ہوں تو وہ بہت آسانی سے اس طرح سے اتر جاتا ہے اچھا اب ہم نے مرچیں ڈال لی ہیں ٹوٹی سپون اور ہلتی ہم نے ہافٹی سپون ڈال لی ہاف سے بھی تھوڑی کم ڈال لی ہے شوربے میں زیادہ ہلتی نہیں جاتی اور ہم نے نمک ڈال دیا سبیزائی کا تھوڑی سی ہم نے سبت مرچیں باری کٹ کے ڈال دی ہیں شوربے میں سابت مرچیں نہیں جاتی اور اگر پیسٹ ہو تو پیسٹ ڈال لیں اور ہمارا گوشت اب گل چکا ہے پانی ابھی کافی ہے اور ہم اس کے چھلکے اتھار لیں گے اوپر سے ٹوٹی سپون کے اور اس کو ہم نے پھر اچھی طرح سے بھوننا ہے بھوننے کے لئے ہم نے اس میں گی ڈالنا ہے گی میں استعمال کرتی ہوں گوشت میں آئل میں نہیں استعمال کرتی اور گی بھی میں تھوڑا سا ہی استعمال کرتی ہوں مجھے زیادہ گی اچھا نہیں لگتا تو چھلکے ہم نے اوپر سے اتھار لیے چمٹے کی مدد سے بھی اتھار سکتے ہیں ہاتھ سے بھی میں اتھار لیتی ہوں اور چوری سے بھی ہم نکال سکتے ہیں یہ زیادہ گل چکا ہے اس لئے پکڑا نہیں جا رہا تو اس طرح ہم نے چھلکے اوپر سے اٹھا لیے چھوربے میں تیارتے ہوئے چھلکے ٹماٹروں کے اور سبز مرچیں یا پیاز بغیرہ بلکل اچھا نہیں لگتا یہ میں نے دو چمچ بھر کے اس میں سرکے کے ڈال دی ہے وائٹ سرکے کے اور اس کو اچھی طرح سے میں نے میکس کیا اور یہ جو لسن پیاز بغیرہ سارا کچھ ہے اس کو اچھی طرح سے وہ سب کچھ میٹ ہو چکا ہے اب میں نے گھی ڈال دیا آپ کی اپنی چوائس ہے آپ جو مرضی ڈال لیں آئل ڈال لیں اب میں نے وانٹی اپ ٹیبل سپونس میں ادھرا کوٹ کے ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے گوشت کو زیادہ اچھا بھوننے گے تو اچھا ذائقہ آئے گا اس میں اب میں تازہ پھینٹا ہوا دہیں ڈا رہی ہوں اور میں نے اس میں ہاپ سے پوڑا کپ ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا ڈال کے تو بھونتے جاؤں گی اس کو اچھی طرح سے ہم نے ڈرائی کر لینا ہے بھون بھون کے شوربے میں دہی کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اور ہر کسی کھٹاس اس میں سرکے کی اگر سرکا نہ ہو تو لیمن ڈیوس ڈال لیں اور اب یہ بھون چکا ہے اچھی طرح سے اگر آپ نے منا ہوا استعمال کرنا ہے تو پھر اس سٹیج پہ آپ اس میں دھنیا ڈال لیں سبت مرچیں ڈال لیں اور اس کو ڈھا کر دیں دو منٹ کے لیے اور پھر گرم مسالہ ڈال کے تو آپ استعمال کریں اور اگر شوربہ کرنا ہے تو اب اس میں پانی ہم نے ڈال دیا جتنا آپ نے شوربہ کرنا ہے ہم نے پانی ڈال کے تھوڑا سوڑا سا تو اس کو پکایا ہے پکانے کے بعد اس کو میں گرم مسالہ ڈالوں گی اور سبت دنیا ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا سا دھم دوں گی دھم دینے سے یہ ہوتا ہے کہ تری اوپر آ جاتی ہے اور اچھا کلر آ جاتا ہے آنچ بلکل ہلکی کر دیتے ہیں دھم میں تو اس طرح سے آپ ہی بنائیے اور کھائیے گرم مسالہ میں نے ڈال دیا سبت دنیا ڈال دیا اور اب اس کو ہم نے دام دے دیا اور دیکھیں اب اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے رکا سے اس میں شوربہ ہے اگر آپ نے زیادہ کرنا ہے تو زیادہ کر لیں اللہ کرے آپ کو بہت اچھا آپ کا یہ شوربہ مٹن کا بنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی